اسلام علیکم ناظرین اکرام اس وقت جو آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اسلامباد آئی کورٹ کے مناظر ہیں گزشتہ روز عمران حان کی جو سماعت ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا اس کے بعد یہ اکامات جاری کیے تھے کہ عمران حان کو دوبارہ آئی کورٹ میں پیش کریں تو اس وقت اسلامباد آئی کورٹ کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جو سخت سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پہ کیے گئے ہیں رینجر اور ایف سی کی بھاری نفری یہاں پہ تائینات ہے اور سپریم کورٹ کے اکامات کے مطابق یہاں پہ کچھ دیر میں عمران حان کو پیش کیا جائے گا کل جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ عمران حان کی قانونی جو گرفتاری تھی جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے جو گرفتاری ہے وہ غیر قانونی ہے سپریم کورٹ میں سماعت کے بعد جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا تھا کہ عمران حان کی گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی ہے اس کے بعد عمران حان کو دوبارہ سپریم کورٹ کے حکمات کی روشنی میں پولیس لینڈ گیسٹ آس منتقل کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے یہ حکمات جاری کیا تھے کہ دوبارہ عمران حان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے تو اس وقت سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ہائی کورٹ جانے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور ہائی کورٹ کے آہاتے میں کسی بھی قسم کیا داخلہ ممنوع ہے وہاں پہ صرف ایف سی اور رینجر کے اہلکار موجود ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسکلوزیب مناظر ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے جہاں پہ ایف سی اور رینجر کی بھارین افری تائینات ہے اور یہاں پہ کارکنان بھی پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کی بیک سائیڈ ہے جہاں میڈیا کے لیے مفتص کی گئی ہے پہلے یہ چیز تیہ ہوئی تھی کہ مین گیٹ تک میڈیا نمہندگان کو رسائی دی جائے گی لیکن اس کے بعد میڈیا نمہندگان کو بیک سائیڈ پہ شفٹ کر دیا گیا ہے اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق عمران حان کا کافلہ پولیس لائن سے نکل چکا ہے اور انتہائی سخت سیکیورٹی حسار میں عمران حان کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے لائے جا رہا ہے ناظرین اکرام یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں عمران حان کا کافلہ اسلامباد ہائی کورٹ کے گیٹ پر پہنچ چکا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے گیٹ پہ رینجرز اور رنسی کی بھاری نفری تائینات ہے اور اسلامباد حان کے کافلے کے ساتھ بھی رینجرز اور اسلامباد پولیس کی بھاری نفری ان کے ساتھ موجود ہے سکت سیکیورٹی حسار میں اسلامباد آئی کورڈ پہنچا ہے جا رہے ہیں اس وقت آپ کا ایکسکلوزیب مناظر دیکھ رہے ہیں جہاں پہ عمران خان کے کافلے کی گاڑیاں اسلامباد آئی کورڈ کے گیٹ پہ پہنچ چکی ہیں اور یہاں پہ ساری گاڑیاں باہر موجود ہیں صرف جس گاڑی میں عمران خان صاحب موجود ہیں صرف وہ گاڑی آتا ہے عدادت میں داخل ہونے کی اس گاڑی کو اجازت ہے سیکیورٹی حسار میں عمران خان کو آئی کورڈ پہنچا دیا گیا ہے جہاں پہ کل سپریم کورڈ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کی گرفتاری کا جو طریقہ کار ہے وہ غیر قانونی ہے اور واپس وہی پہ عمران خان کو اسلامباد آئی کورڈ میں پیش کیا جائے جہاں سے یہ سارے کیس چل رہے اور وہی عدادت کا فیصلہ کرے گی کہ اسی کو آگے پروسیڈ کیا جائے گا تو اس وقت عمران خان کو سکت سیکیورٹی حسار میں اسلامباد آئی کورڈ پہنچا دیا گیا ہے جہاں پہ ان کے تمام کیسز کی سماعت دوبارہ شروع ہوگی نظرین اکرام عمران خان کی گاڑی آدھا عدادت میں لازل ہو چکی ہے اور انہیں گاڑی سے اتار کر پیدل کمرہ آدادت کی طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ ان کے ساتھ بھکلا کی گھڑی تعداد موجود ہے جو عمران خان کے حق میں انگارے کر لگا رہے ہیں عمران خان کو پیدل گاڑی سے اٹھا کر کمرہ آدادت کی طرف لے جا رہا ہے اس وقت عمران خان کو کمرہ آدادت میں پہنچا دیا گیا ہے اور کمرہ آدادت کے باہر اس وقت بھکلا کی ایک بڑی تعداد موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ رینجرز کی بھی اس وقت بھاری نفری کمرہ آدادت کے باہر تائینات ہیں اور یہاں پہ وقت بھکلا کی طرف سے بھرکور ازارے ایک جہتی عمران خان کے ساتھ کی جاری ہے اور وقت بھکلا کی بڑی تعداد کمرہ آدادت کے باہر تائینات ہیں جی بتائیے گا جیسے سپریم کورٹ کے حکمات کی روشنی میں عمران خان کو دوبارہ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور ابھی کیا اپ ڈیٹس ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے حکم پہ آج اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جو عمران خان کی پیشی تھی اس میں مختلف مقدمات ہیں ایک تو پہلے وہ جو دو مقدمات ہیں جس میں نو تاریخ کو عمران خان یہاں سے بیل لینے آئے تھے لیکن وہاں پہ عمران خان کو ارسٹ کر لیا گیا تھا آج وہیں سے ساری جو چیزیں ہیں وہ پرسو ہی ہیں آج عدالت کے اندر پہلے تو ریجسٹر آر آفس کے جانب سے جو بنچ ہے وہ مختص نہیں کیا گیا تھا پہلا جو بنچ ہے جس سامر فاروق انہوں نے اس کیس کی سماد کرنی تھی لیکن پھر جسٹس میاں گل حسن اور رنگزیب اور جسٹس سامن رفت انہوں نے ان کا جو بنچ تھا دور اپنی بنچ یہ بڑا اور پھر عمران خان کو پہلے کورٹ نمبر تین کے اندر شفٹ کیا گیا اور کورٹ نمبر تین سے پھر وہاں پہ جگہ کم پڑ گئی وہاں پہ رشت زیادہ ہو گیا پھر کورٹ نمبر ٹو میں شفٹ کیا گیا پھر کورٹ نمبر ٹو سے پھر اگین کورٹ نمبر تین کے اندر شفٹ کیا گیا تو یہ جو بدنظمی تھی انتظامی طور پہ یہاں پہ دیکھنے میں سامنے آئے جو رینجرز کے حلقار تھے پولس کے حلقار تھے کسیر تعدادات میں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر اور رینجرز اور پولس کے جو افسران تھے اسپیشلی طور پہ وہ یہاں پہ بڑے کنفیوز نظر آئے اور بڑی انہیں کنفیوز تھی کہ آخر امنان حال کو کس عدالت میں پیش کیا جائے گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی سماعت کے بعد آگے یہ رخ کس طرف مڑے گا کیس کا دیکھیں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر امنان خان جتنے بھی نون مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کے اندر حفاظتی زمانت جو ہے اس کے لیے جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس نے اپلائے کر دیا ہے اور لاہور سے جو ٹیمیں ہیں وہ امنان کی اس گرفتاری کے لیے آ رہی ہیں کیونکہ لاہور کے اندر بھی امنان خان پر متعدد جو مقدمات میں وہ درج تھی لیکن آج لگتا ہے ایسا ہے کہ جو امنان کی لیگل ٹیم ہے وہ ٹیم یہاں پہ یہاں سے حفاظتی زمانت منظور کرا لے گی اور اگر امنان کی حفاظتی زمانت یہاں پہ منظور ہو جاتی ہے تو پھر امنان خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا لیکن دوسری صورت میں عمران خان کو لہور کے اندر درج مقدمات میں جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی جائے اچھا بتائیے گا جیسے سپریم کورٹ کے اکمات کی روشنی میں عمران خان صاحب کو دوبارہ ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کی سماعت کے بعد کیس کا رخ کس طرف ہوگا دیکھیں سپریم آج سے تین دن قبل نو میئے کو عمران خان صاحب کو اسی اسلامباد ہائی کورٹ کی پرمیسس سے سیکیورٹی اداروں نے عرسٹ کیا تھا پھر وہی گرفتاری جو تھی وہ چیف جسٹس نامباد ہائی کورٹ نے کانونی قرار دی تھی لیکن جو طریقہ اکار تھا اس پر سیکیورٹی انٹیریر آئی جی کو توہینی عدالت کے نوٹس جاری کیا تھا کہ سولہ مئی کو رپورٹ دی جائے پھر وہ چیف جسٹس کی جو فیصلہ تھا ہائی کورٹ کا وہ خواج چودری لے کر سپریم کورٹ میں گئے تھے اپنے وقلا کے ساتھ جو عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم ہے انہوں نے فیصلہ وہاں چیلنج کیا کل ہی فیصلہ ہوا کل ہی تین روپنی بینج بنا کل ہی تین روپنی ججز کے بینج نے فیصلہ دیا کل ہی تین روپنی ججز کے بینج نے عمران خان کو بلائیا پھر کل ہی سماعت ہو گئی اور یہ کہا تھا کہ آج گیارہ بجے سابق وزیرادم عمران خان صاحب کو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے اور جو تفصیلی فیصلہ آیا ہے معزز تین ججز کا انہوں نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ عمران خان صاحب کو گریفتار نہ کیا جائے انہوں نے یہ کہا کہ گریفتاری جو تھی وہ غیر قانونی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ کیس پر کوئی اس سپریم کورٹ کے فیصلے کا عمل درامت نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے اس پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا جنان خان صاحب اسی بائیومیٹرک کمرے میں جائیں وہاں سے آگے جو عدالت فیصلہ صادر کرواتی ہے تو وہی فیصلہ ہوگا یقینی طور پر جو حالات باہر بنے ہیں انسیٹنیٹی ہے پولیس ہے رینجرز ہے ایف سی ہے ایلیٹ فورس ہے آئی جی ڈی ایس پی ڈی آئی جیز یہاں پر سیکیورٹی دیکھ رہے ہیں اور فضائی نگرانی بھی ہو رہے ہیں یہ ڈراؤنز کے ذریعے اچھا یعنی کہ کل جیسے سپریم کورٹ میں جو سمات ہوئی چیف جسٹر صاحب نے یہ کہیں نہیں کہا کہ گرفتاری نہیں کرنی چاہیے انہوں نے صرف طریقہ کار پر اعتراض کیا کہ آپ کا طریقہ کار غلط تھا دوسرا یہ بتائیں کہ آج کی جو سمات ہیں یعنی کہ سپریم کورٹ نے سارا جو اختیار ہے وہ ہائی کورٹ کو دے دیئے کہ ہائی کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل درامت ہوگا سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ گرفتار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے گرفتاری کا طریقہ یعنی کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی پریمیسس سے آج کے بعد کوئی بھی شخص ہو چاہیے عمران خان ہو چاہیے آپ یا میں ہو خدا نفستہ گرفتار نہیں ہوں گے ہائی کورٹ کے باہر سے عدالت کے باہر سے جو گرفتار مرضی کرنا چاہے کر لے گا اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جہاں سے معاملہ شروع ہوا تھا جہاں سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تھا وہیں سے معاملہ سٹارٹ ہو